بادل سا گھرچے ہم سابن سابر سے سورت سا جم کے ہم سکول چلے ہم سکول چلے ہم گرمانی بچوں تو ہم نے سٹارٹ کیا تھا آپ کی انگلیشہ چپٹر نمبر سیکس جس کا ٹائٹل جو ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے بتا دوں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کریکٹر کے بارے کچھ کریکٹر کے بارے میں پڑھا تھا پروسپیرو ہے میرانڈا ہے جو ڈاٹر کس کے ہمیں پروسپیرو کی ہے اس کے بعد اس کے جو اس کا جو سرونٹ تھا اس کے بعد ایک اور سرونٹ تھا ایڈیل جس کا نام تھا اور ہم ویچز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم سٹارٹ کریں گے کہ نیکسٹ اسے آگے کیا ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے ون ڈے ایک دن کیا ہوتا ہے کہ دیئر ایروز اٹریبل سٹوم اندہ سی ایک مطبع کیا ہوتا ہے وہاں پہ وہاں پہ ایک تفان آتا ہے سمندر میں ایک تفان آتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ سمندر میں جو ہے تفان آیا تو مرینڈا جب باہر دیکھتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے وہاں پہ کہ ایک جو شیپ ہے وہاں پہ جو سمندری جہاز ہے وہاں پہ وہ سٹرگل کر رہا ہے اس تفان کے ساتھ لڑ رہا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اوہ فادر اپنے باپ کو بلاتی ہے وہ کون جو مرینڈا ہے اپنے باپ کو آواز دیتی ہے اگر آپ کے پاس طاقت ہے اب یہ کون کہہ رہی ہے میرینڈا اپنے باپ پروسپیرو کو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے پاس شمتہ ہے اگر آپ کے پاس اتنی پاور ہے ریز دس ٹیمپیسٹ اس ٹیمپیسٹ کو کیا کرو روکو ٹھیک ہے پلیز پوٹ اینڈ انٹو ایٹ اس کا جو ہے اس کو روکو بلکل اس کو ختم کرو وٹا فائن شیپ اس دیار کتنا ایک بہترین جو ہے جہاز وہاں پہ ہے سٹرگلنگ رہا ہے ٹھیک ہے کہاں وہ لٹ رہا تھا سمندر کے بیچ میں جب وہ طوفان آیا تھا وہاں پہ ٹھیک ہے دا آدہ کرائیز اب ڈروننگ سیلر سیم ٹو ناک اگنس مای ویری ہرٹ کہتا کہ جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے سیلر اس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا کر رہے تھے وہ بہہ رہی تھے وہاں پہ سیم ٹو ناک اگنس مای ویری ہرٹ کہتا وہ ان کے جب وہ شور اٹھا رہے ہیں آپ پہ جب وہ بہر رہے ہیں جو وہ چلا رہے ہیں تو میرے دل پہ کچھ ہو رہا ہے میرینڈا کچھ کو کہہ رہی ہے اپنے باپ کو کہہ رہی ہے جس کا نام کیا تھا پروسپیرو تھا جو پروسپیرو تو اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے ریپلائی کر رہا ہے کہ کوئی گھبرانے کی بات کوئی نہیں ہے ناٹا سنگل پرسن شہر پیریش کہتا ہے صرف ایک ہی انسان جو اس میں ڈسٹرائی نہیں ہوگا تبا نہیں ہوا مرے گا نہیں صرف ایک جو ہے انسان نہیں مرے گا تو اگر آپ کہتے ہو تو میں اس کو کیا کرتا ہوں آپ کے لئے اس کو روکتا ہوں اس کے بعد میں آپ صرف آپ کے لئے کر رہا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے یہ پروسپیرو اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے میری پیاری بیٹی جو آپ کو نہیں جانتا ہے کہ آپ ہو کون ٹھیک ہے تو ناو فار دا فارس ٹائم پروسپیرو ٹولڈ میرینڈا دا سٹرینج سٹوری آف ہر لائف اب پہلی بار جو ہے پروسپیرو جو میرینڈا کو کیا کہہ رہا ہے ایک سٹرینج ایک اچھی جو ہے کہانی سنا رہا تھا اپنی زندگی کے بارے میں ٹھیک ہے ٹویلڈ یئرس اگو ہی سیڈ وہ کہہ رہا اس کو کہ بارہ سال پہلے آئی واز ڈیوک آف میلن میں کہاں کا ملب میلن کا کیا تھا ڈیوک تھا میں تو اس کے بعد ڈیوک آف دا میلن ڈیوک ہوتا ہے نواب ٹھیک ہے تو نالج واز مائی چیف ایم ان لائف اب جو علم تھا وہ میری زندگی کا ایک مقصد ہوا کرتا تھا ویلت اینڈ وارڈلی پوزیشن ہارڈلی میٹر ٹو می اور جو دولت ہوتی تھی یا کوئی وارڈلی پوزیشن ہوتی تھی وہ میرے لئے ایک اہم تھی بہت زیادہ ضروری ہوا کرتے تھی leaving the management of state affairs to my brother انٹونیو اب اس کے بھائی کا نام کیا تھا انٹونیو نام تھا leaving the management جو state affairs اس نے بلکل میرے لئے وہ state پہ کسی ریاست پہ جو راج کر رہا تھا اس نے وہاں پہ وہ چھوڑ دیا تھا تو اس نے پوری جو اپنی پاور تھی وہ کس کو دے رکھی تھی state affairs کی وہ اپنے بھائی انٹونیو کو دے رکھی تھی whose reality I never doubted جس کی جو ہے رحمدلی پہ جس کی امانداری پہ مجھے کبھی شک نہیں ہوا یہ کون کہہ رہا ہے پراسپیرو کہہ رہا ہے I devoted all my time to secret studies اب جو میرا جتنا بھی وقت گزارتا ہے کس پہ گزارتا ہوں میں پڑاہی پہ گزارتا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے پراسپیرو کہہ رہا ہے meanwhile he grew greedy for power and position اسی طرح سے کیا ہوا اب وہ اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ he grew greedy for power اب وہ لالش سے پاور کے لئے بہت لالچی ہو رہا تھا and positions he bribed my ministers and plotted against me with my enemy کہتا اس کے بعد وہ میرے خلاب جو ہے منسٹر کے ساتھ باتیں کرتا تھا چگل کھوری لگاتا تھا وہ اپنے بھائی کے بارے میں ہو رہا تھا and plotted against وہ میرے بارے میں الگ الگ جو ہے ویچار سوچ رہا تھا اس کے بعد with you crying in my arms اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ساتھ وہ میری بازوں میں کیا کرتا تھا وہ روتا تھا ٹھیک ہے یہ کس کو کہہ رہا ہے اپنی بیٹی کو کس کے بارے میں اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہے ٹھیک ہے سارے بچوں تھوڑا سا ایک لائن جو ہے وہ رہ گئے یہاں پہ ٹھیک ہے کہتا کہ وہ میرے بارے میں enemies کو کیا کرتا تھا بڑھکاتا تھا the king of naples ٹھیک ہے اس کا دشمن کون تھا naples کا راجہ تھا ٹھیک ہے one dark night dear soldier took me out of my palace ایک مطبع کیا ہوتا ہے وہ جو king ہوتا ہے اس کے جو soldiers ہوتے ہیں spy ہوتے ہیں وہ اس کو اس کے محل سے باہر لے آتے ہیں with you crying in my arms اب وہ جو کہتی ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ہوتے تھے وہ میرنڈا کو کہہ رہا کہ آپ رو رہے تھے میرے بازوں میں تب جب انہوں نے مجھے اپنے محل سے باہر لیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد they did not dare to kill us openly اب وہ جو ہمیں میرنڈا سب کے سامنے مارنا نہیں چاہتے تھے so they put us into an old and damaged ship that could hardly float and left us to perish انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے ہمیں ایک ٹوٹی فوٹی کشٹی میں ڈالا تھا that could hardly float وہ بہر رہی تھی اسی طرح سے and left us to perish اور انہوں نے ہمیں کہاں چھوڑ دیا تھا سمندر میں ڈال دیا تھا تاکہ یہ کیا ہو جائیں وہاں پہ مر جائیں but there was a kind old named گنزالو لیکن وہ کہتا وہاں پہ ایک رحمدل انسان ملا ہمیں جس کا نام کیا تھا گنزالو تھا he was loyal to me at heart and was not in favor of انڈرنیوز بلات کہتا اسی کا بحیج اس کے خلاف ساجی سے رکھت رہا تھا ٹھیک ہے جب انہیں اس نے ان کو کسٹی میں ڈالوایا تو وہاں پہ ایک شخص آیا جس کا نام کیا تھا گنزالو تھا اس نے ان پہ رحم کیا کہتا کہ he was loyal to me اس نے مجھ پہ رحم کیا at heart and was not in favor لیکن وہ جتنے بھی ساتھی تھی ان کا ساتھ اس نے نہیں دیا ٹھیک ہے he securely stored a ship with fresh water food and class اس نے آرام سے راز کے ساتھ کیا اس نے اس ship میں stored a ship with water پانی بھی اس میں دیا انہوں نے food class کھانا بھی دے دیا ان کو اور کپڑے بھی دے دیا اور جو میری کتاب کیمتی کتاب تھی وہ بھی مجھے لوٹا دی دے دی جو میری جو سلطان سے زیادہ کیا تھی وہ مجھے بہت کیمتی تھی اس کے بعد جب وہ کشتی بہا گئی تو ہم نے کیا کیا اس کو ہوا کے ساتھ کشتی بہنے لگی تو اس کے بعد ہم اس ایک لان رہے گے تو کل ہم اس کو آگے پروسیڈ کریں گا آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور مزہ بھی آ رہا ہوگا جو ہے جو سٹوری ہے اس کو پڑھنے میں تو جہاں پہ بھی کنفیجن رہی آپ کو سمجھ آ جائے اور ساتھ ساتھ میں ہومورک بھی کیا کرو ٹھیک ہے تینک یو موسیقی